اسلام علیکم ایٹ کلاس محبت کی طاقت دنیا کی ہر طاقت پر ہا بھی ہوتی ہے محبت کی تاثیر سے بڑی سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے نرمی اور شفقت سے ہر بری عادت کو ختم کیا جا سکتا ہے جی ایک کلاس اس کے بعد درست تلفز کے ساتھ آپ بلند خوانی کریں گی بلند خوانی کرتے ہوئے مشکل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کریں گی بلند خوانی کے بعد سبق کے اہم نقاط تحریر کریں گی سبق کے اہم نقاط تحریر کرنے کے بعد مشکل الفاظ کے معنی جو اسائنگمنٹس میں آپ کو سامنے دیے جا رہے ہیں یہ تحریر کرنے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کوپ ہٹنا صبح کا نمودار ہونا سناٹا خاموشی سیاہ کار اور ایک آم کرنے والا قبع لمبی چادر خولناک خوفناک جبرتش جبرتش ظلم و ستم ٹوکنے کانا ظلط اٹھانا مارا مارا پھرنا بے باقی بے خوفی نیٹر اس کے بعد آپ مشکی سوالات کی طرف آجائیں مشکی سوالات میں سب سے پہلے سوالات کے جوابات ہیں جی ایک کلاس اب مشکی سوالات کی باری ہے مشکی سوالات میں سب سے پہلے ہی سوالات کے جوابات ہیں میں نے اس سوالات کے جوابات کو اہم نقاط کی صورت میں لکھا ہے آپ نے ان اہم نقاط کی مدد سے جملہ سازی کرتے ہوئے جوابات اپنے الفاظ میں تحریر کرنے ہیں جو چیز آپ کو سمجھنا ہے کلاس آپ مجھے میسیج کیجئے میں آپ کے ایکسپلین کرتا ہوں گی اگلا سوال سوال نمبر دو ہے سوال نمبر دو میں آپ نے الفاظ کے جملے بنانے ہیں الفاظ اور ان کے معنی میں نے دے دیئے ہیں آپ نے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے با مانی اور گرامر کی روح سے ترس جملے بنانے ہیں الفاظ اور ان کے معنی بے ترک بغیر کسی رکاوٹ کے قسمت آزمائی نصیب آزمانا ماجرہ قصہ یا کہانی خوف زدہ ہونا در جانا عجیب و غریب انوکھی دلہ تکلف بغیر کسی بناوٹ کے جھکرت شدد سختی اور ظلم بوشہ نشین تنہائی سبق کو مدنظر رکھ کر خالی جگہ پڑ کرنی ہے سوال نمبر تین اب یہ جو پیراغراف دیا ہوا ہے اس کے نیچے زخیرہ الفاظ دے دیا گیا ہے آپ نے زخیرہ الفاظ کو مدنظر رکھ کر خالی جگہ میں الفاظ لگانے ہیں اور پھر اس کو آپ مطن یعنی سبق سبق کے ساتھ اس کو آپ ایک دفعہ میچ بھی کر لی جائے کہ آیا وہ درست ہیں یا نہیں سوال نمبر چار آپ نے جمع اسموں کی واحد بنانی ہے مثال کے طور پر جیسے پہلا جملہ جو دیا ہوا ہے بچے سکول سے آگے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے بچے جمع ہے آگے ہیں جمع ہے آپ نے ان لفظوں کے واحد تحریر کرنے ہیں بچے بچہ بچہ سکول سے آ گیا ہے آپ کی آسانی کے لیے میں نے جو جمع الفاظ ہیں ان کو خط کشیدہ کر دیا ہے ان تمام جملوں کو جس طرح سے میں نے پہلے جملے کا بتایا آپ نے اسی طرح سے باقی تمام جملے بھی مکمل کرنے ہیں اللہ حافظ بچو بچہ طرح سے پہلے جلو ہرا ہے جلو